اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی کوکنگ چینل آج میں بنا رہی ہوں دمپو جو بہت ایزی ریسپی ہے اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے چلیں پہلے ہم اس کے انگریڈینٹ سیکھ لیتے ہیں میں نے لیا ہے بیف ڈیڑھ کلو اور اس کے بڑے بڑے پیس لیا ہے پیاس لیا ہے میں نے ثابت چار ادت لسن کا ایک بنچ لیا ہے ات رک کے دو ڈھ گڑے لیا ہے میں نے ون ون انچ کے دو ٹی ماٹر لیا ہے اور اس کو بنا سے کٹ لگا لیا ہے ہری مچے نہیں ہے میں نے چھے سے ساتھ ادت اور آلو لیا ہے میں نے دو ادت ایک بڑا تھا اس کو میں نے کٹ لیا اور ایک کو ثابتی رکھ رہا ہے نمک حضر ضرورت کالی مچے لیا ہے میں نے ون ٹیبر سپون اور لیبو کا رس لیا ہے این نے ون ٹیبر سپون ایک پتیلہ لیں گے اس میں ہم رکھیں گے پہلے ہڈیاں میرے پاس تین سے چار عدد تھیں تو میں نے اس کو پہلے نیچے لیئر لگا دی اس کی گوشکی لیئر لگانے کے بعد ہم اس میں سپرنکل کریں گے نمک اس کے بعد ہم رکھیں گے اس میں سابت پیاز سابت لسن ادرک ٹیمارٹر جو میں نے کٹ لگا لیا تھا اور اس کو بھی بیچ میں رکھ دیں گے ہر ہی مرچے بھی سابت ڈالیں گے اس میں آلو بھی ہم نے اس میں سابت رکھنا ہے اگر چھوٹا سائز ہے تو سابت رکھ دیں اگر بڑا ہے تو میں نے اس کو کٹ لیا تھا ایک میرے پاس بڑا تھا تو میں نے اس کو کٹ لیا تھا پھر ہم اس میں ون ٹیبل سپون کالی مرچے شامل کریں گے لیمون جوس ڈالیں گے اور دوبارہ سے لیر لگا دیں گے ہم گوشت کی اس کو اوپر سے سارا کور کر دیں گے موسیقی 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 ہیں وہ اپنا پانی چھوڑیں گے اور اسی میں یہ پک جائے گا اب ہم اس میں لگائیں گے آٹا پورے پتیلے پہ اور اس کو کور کر کے تقریباً ڈھائی سے تین گھنٹے ہم اسے پکائیں گے لو فلیم میں جو ایکسٹر آٹا ہے وہ ہم نکال دیں گے چلیں اب میں آپ سے دائی سے تین گھنٹے بعد ملوں گی اب ہم اسے کو کھونے دیتے ہیں یہ رڈی ہو چکا ہے میں کھول کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں سب چیزیں گل چکی ہیں گوش بھی بہت اچھا گل گیا ہے اور اس میں دیکھیں گھی بھی خود چھوڑ دیا اس نے ہم نے اس میں گھی شامل نہیں کر رہا تھا اور اس کا جو پانی ہے یخنی اس کی بہت ہی اچھی تھی آپ ضرور ٹرائے کرئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ